بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت گاہ ہوا کرتا تھا جس میں ایک چھوٹا سا پریوار رہا کرتا تھا اس پریوار میں زیادہ افراد نہیں تھے بس اس پریوار میں ایک بڑی ماں تھی اور اس کی دو بیٹیاں رہا کرتی تھیں جس کے وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتی کہ اس کی بیٹیاں ہر وقت آپس میں جھگڑا کیوں کرتی رہتی ہیں اس کی بیٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے ہر وقت نراز رہتی کبھی کوئی کسی بات پر تو کبھی کوئی کسی بات پر ان لڑکیوں میں وہ پیار تھا ہی نہیں جو کہ کسی بہنوں میں ہوتا ہے ہر وقت ایک دوسرے سے نراز رہتی کبھی کسی بات پر کبھی کسی بات پر ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیتی وہ اس سے الگ رہتی اور وہ اس سے الگ رہتی دونوں کو ساتھ رہنا پسند ہی نہیں تھا اب یہاں پر کل شام سنیتہ اپنی بڑی بیٹی قادل کو سمجھانے کے لیے آتی ہے وہ اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اسے بتاتی ہے کہ بہنیں کس طرح مل جھول کر رہا کرتی ہیں اور وہ اور اس کی بہن میں بہت مل جھول کر رہا کرتی تھی مگر وقت کے ساتھ سب کچھ آگے بڑھتا گیا اور ہم دور ہوتے گئے اور میں تو اسے بہت یاد کرتی ہوں ہم دونوں بہنوں میں بہت زیادہ پیار تھا تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم دونوں مل جھول کر رہو آپس میں بہت زیادہ پیار رکھو اتفاق رکھو اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کیا کرو مگر تم دونوں کے ایک دوسرے سے ہر وقت ناراض رہتی ہو وہ یہ بات اچھی طرح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اس کی باتیں سن تو رہی ہے مگر سمجھ نہیں رہی وہ یہ بات اچھی طرح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی باتیں اس کی بیٹی سن رہی ہوتی ہے ہاں ہاں کا جواب بھی دے رہی ہوتی ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں رہی اسے چاہیے کہ اس کے بعد سمجھے